ناشتے کیوں ساما ناشتہ کر لیا آپ نے بلکل لیکن ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو آگاہ بھی کر رہے ہیں اس لیے باقاعدہ ناشتہ نہیں کیا لیکن شہری ناشتہ کرنے پہنچ چکے ہیں شہریوں کی بڑی تعداد بان پسند ناشتے کے لیے گھروں سے باہر جانا پسند کرتی ہے کوئی گرمہ گرم نانچنے نوش کر رہا ہے تو بعض حلوہ پوری کے ناشتے کے مزے لے رہے ہیں شہری کیپری ہوتل سے ناشتہ کرنے لیبرٹی مارکٹ پہنچ گئے ہیں لاہور صبح صویرے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں پکوان اور ناشتوں کے مراکز کا رخ کرتے ہیں مختلف انوا کے ناشتے سے لطف اندوز ہوتے ہیں کوئی سیوی پائے کھاتا ہے کوئی نانچنے کوئی بھونگ کا ناشتہ کرتا ہے دہی اور لسی کا استعمال کیا جاتا ہے میں یہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہوں اور لیبرٹی مارکٹ اور اس کے اطراف میں کیپری ہوتل یہ ایک جانا پہچانا نام ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں لاہوریے ہیں بلکل غلبرگ اور دیگر جو مزید یہاں پر اردگرد کے علاقے ہیں یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ ناشتے کے لیے آتے ہیں یہ قدیم ایک لیبرٹی مارکٹ کا ریسٹوران ہے جہاں پر ناشتہ خاصہ مشہور ہے اس میں نانچنے سیری پائے اور بونگ کا ناشتہ خاص طور پر یہاں پر ہوتا ہے اور بڑی تعداد لاہوریوں کی یہاں پر ناشتہ کرتی ہے یہاں پر آپ کو گرمہ گرم پہلے میں آپ کو حلوہ پوری دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر گرمہ گرم حلوہ پوری جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پائے ہیں ان کا ناشتہ جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں جو ناشتے کے لیے یہاں پر پہنچیں بتائیں کیپری ہوتل کی کیا خاصیت ہے اور ناشتہ کون کون سا یہاں پر کرتے ہیں آپ یہ بہت پرانے رسٹورنٹ ہے یہ تقریباً تیس پینتی سال پرانے رسٹورنٹ ہے ہم یہاں سے کافی عرصے سے آ رہے ہیں بہت اچھا ناشتہ ہے سپیشلی ان کے علوہ پوری ہوتا ہے نہری ہیں پائے ہیں لسی بھی بہت اچھی ہے ان کی اور بہت اچھا ناشتہ یہاں پہ ہے آج سب کچھ کھائیں گے یا کوئی سیلیکٹڈ منیو بنا کے آئے ہیں گر سے بس آج علوہ پوری اور لسی کا دلی کر رہا ہے ویسے ان کے پائے بھی کھائے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں آج حلوہ پوری اور لسی سے ناشتہ کریں گے ان کے پائے بھی خاصے مشہور ہیں لوگ یہاں پر نہ صرف اپنی فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں لہوری ناشتے سے لطف اٹھاتے ہیں بلکہ پیک کروا کر گروں میں بھی لے جاتے ہیں اپنے عزیزوں قارب کے لیے یہ دیکھیں یہ گرما گرم آپ کو حلوہ پوری نظر آ رہی ہے نان ہے چنے ہوتے ہیں ساتھ یہ حلوہ آپ کو نظر آئے گا اچار ہوتا ہے یہ ایک ناشتہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بلکل یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سنگل ناشتہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی طرح آپ بھی یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اسی طرح ناشتہ جو ہے وہ دیے جائے گا ہمارے ساتھ یہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتا دیجئے کون کون سے ناشتے یہاں پر اویلیبل ہیں یہاں الواپوڑی تو آئی ہے اس کے ساتھ مٹن پائے ہیں بیف نہیں آ رہی ہے مرگ چنے ہیں سادہ چنے ہیں اور اہلے لاہور کا من پاتا جو ناشتہ بہتا ہے وہاں نان اور لسی شروع سے چلتا ہے لاہور کے پرانے باسی پرانے شہر والے ابھی تک کلچہ اور لسی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ علاقہ مارڈرن ہے ادھر لوگ گیتریگ کر لیتے ہیں ملجل کے گپ بھی لگا لیتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں اور ناشتہ کر لیتے ہیں